بڑی خبر آپ کو گریڈی سے بتائیں نوچات کو چوہے نے کتر دیا ہے سواستک کرمیوں کی لاپروہی سے یہ گھٹنا ہوئی ہے اب نوچات کو جان کا خطرہ منڈ رہا اور یہ معاملہ آپ کو بتائیں کہ گریڈی کے چیتا ڈی ستھ ماترے ششو اکائی کی گھٹنا ہے یہ نوچات کو بہتر علاج کے لیے دھنباد ریفر کیا گیا ہے جیمیم اور کانگرس نے سخت کارروائی کی مانگ کی ہے اگر سانکھ پول ہے کہ انہیں بچوں کا سریعہ سے تو بچہ صد کیا ہوا ہے اور یہ گرد ہے تو انہوں نے دھنباد دنباز جب ریفر ہوا وہاں جانس پتال ہوا نے اس کو چھوہا کٹا ہوا ہے بچے کو چھوہا کٹ لیا ہے تو ہم لوگ جب سنے اس چی کو تو ہم لوگ پھر جا کے نگواری کھیں کہ میرا بچے کے کیا ہوا تھا جو آپ ریفر کیا دنباز ہم نے اس کو جانڈیز تھا لیکن آپ غلط کیا بتا رہے ہیں بچے کی سریمیتنا جکم کیسے ہے تو انہوں نے بتایا کہ نہیں چھوہا کٹا ہوا ہے جو میڈن جو تھی ڈوٹر نے چھوہا کٹا ہے تو ہم نے بولا ہے چھوہا کٹا تھا پہلے کیوں نے بتایا ہمارے سنگیان میں آیا اس کے لئے میں آیا تھا ابھی بہتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے تاری جانس پوٹ لے رہے ہیں جو سمجھے ڈیوٹر میں تھے ان سے تاری سوپنا لی جا رہی ہے اس کے بعد جو سنے دوستو سنے اس پر لوگ کا الوائی کریں گے اور سیاستے ہیں میں جیلا پرشاشن سے اور ماننی شواست منتری سے مانگ کرتا ہوں کہ اس گھٹنا کی اوہل ہم جانچ کر رہے ہیں اور جو بھی دوسی بیکتے ہیں اسے کٹھوڑ سے کٹھوڑ سجا ملے اسپتال پروندن پر کاروائی ہو تاکہ بھائیس میں اس طرح کی گھٹنا نہ ہو دیکھنے سے لگتا ہے کہ ڈیوٹی میں جو ڈاکٹر ہے یا کرمی ہے وہ یا تو وہاں پر نہیں تھا یا لوگ جو بھی تھے ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے اور اس کے پرتی گمبر نہیں ہے اپنے کرتب کے پرتی ویسے لوگوں پر کٹھوڑ کروائی سمیشت ہونی بڑی لاپروائی ہے جو معافی کے لائک نہیں ہے اور جو یہاں پربندھن ہے نشیت روپ سے گھڑ بڑ ہے کچھ لوگ ہیں جو آپ چارکتا ہے نیبھار ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جو پرانے سٹاپ کافیاں ہے وہ لاپروائی ہو چکے ہیں شرکانت یہ تو بڑی لاپروائی ہے بلکل بھی کسی نے دھیان نہیں دیا ڈاکٹرز چاہے نرس کسی نے دھیان نہیں دیا اور نوزاد کو چوہا کتر گیا جی دیکھیں ہاں کی سب سے بڑی لاپروائی ہے جسے اسپطال میں لوگ جاتے ہیں اپنی جان کی رکشہ کے لیے سورکشہ کے لیے ڈاکٹرز تینات کیے گئے ہیں سٹاپ لگائے گئے ہیں نرس لگائے گئے ہیں کمپاؤنڈر تمام اسکھ شکدہ پر سرکار کڑورو روپے کھرچ کرتی ہے لیکن سرکار کو ان کا ٹوتوں سے لگاکار سرمشار ہونا پڑتا ہے اور یہ ہمارکٹی چشو چکتسہ ایکائی ہے جو کی چیتہ ڈی میں ہے کئی بار یہ اسپطال سرکیوں میں رہا ہے اپنی کارستانیوں کے لیے اور اس بار جو ہے اسپطال کی لاپروائی سے ایک نوزاد کے جان کو خطرہ ہو گیا ہے دیر رات اتپطال پرابندن کا جو وارڈ ہے نم سی وارڈ جہاں پر بچے کو رکھا جاتا ہے بلاس کے باکس میں اسپیشل کیئر کے لیے انپرنسیف کیئر یونٹ ہے وہ جہاں پر بچوں کو رکھا جاتا ہے اچانک دیش صوبہ پریجنوں کو یہ جانگاری دی جاتی ہے کہ بچے کے تب اتگڑ گئی ہے اور بچے کو دنباد ریفر کیا جا رہا ہے اور جب دنباد لے جائے جاتا ہے پریجنوں کے دورہ تو بچے کے سریف پر کئی جکھم کے نسان ہیں جو کساف طور پر دیکھا جاتا ہے کہ چوہے نے کتر دیا ہے جب پریجن پوشتات کرتے ہیں تو یہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ بچے کو چوہے نے کتر دیا سب سے بڑا یہ سوال ہے کہ ای نم سیو آئی سیو وارڈ ہے جہاں پر دو سے تین دن کی وہ نوجات بچی تھی آخر اس وارڈ میں جہاں پر انٹینسک کیئر ہے ساری سب دھائیں موجود ہیں وہاں پر چوہا کیسے پہنچ جاتا ہے کیا دیر رات ٹیوٹی پر کوئی اسپتال کرمی موجود رہتا ہے یا پھر اسے بھاگوان بھر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے سوچنا پر جلا بھی سوتری کے صدر سے ہیں سنجر سنگھ وہ دلبل سائد پہنچتے ہیں کانگریس کے جو موجود پہنچتے ہیں سخت کاروائی کی مانگ کی جا رہی ہے کہ جو بھی لاپروائی جس نے بڑھتی ہے تہہوالچکتسک ہو یا پھر تم منزد سبھی لوگوں پر جانچ نہ ہو کر کہ پہلے کاروائی ہو اس کے بعد جانچ ہو کیونکہ ان کی لاپروائی کی وجہ سے کسی نوزاد کی جان جو دو دن کا معصوم ہے جس نے ابھی دنیا میں ٹھیک سے خدم بھی نہیں رکھا ہے اور اس کے جان پر خطرہ منٹرانے لگا ہے تو یہ سب سے بڑی لاپروائی ہے وہ بھی نوزاد کی بات میں یہ باتیں سامنے آئی جب ہم اسپطال میں خود تاکل ہوئے ہیں تو کئی مریضوں نے یہ بھی سکایت کی ہے کہ اسپطال میں ڈاکٹر سمیں سے نہیں آتے ہیں اسپطال میں علاج کی بدلے نرس پہشت مانگ کرتی ہے جو بچولیے ہیں جو دلال ہیں وہ دعویٰ دلانے کے لیے بغل کے اپنے دکان میں اسپطال دس خدم پہ کھولا گیا ہے وہاں لے جائے جاتا ہے تو اس طریقے کہ کئی لاپروائی آج اسپطال میں سامنے آئی ہے لیکن سب سے بڑی لاپروائی ہے جب نوزاد کا علاج جو ہے وہ دھانباد میں چل رہا ہے اور ابھی وہ زندگی اور موت سے جنگ لڑ رہا ہے چلیے اب تو کندہ ڈونڈا جائے گا شرکانت اور اب یہ جواب دے ہی کس کی ہوگی اس کے لئے کندہ ڈونڈا جائے گا پہلے لیکن دیکھیں جانچ اب ہوگی جانچ کی بات آئے گی اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہ کس کے سر پر یہ ٹھیک رہا پھوڑا جاتا ہے بہرحال بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنگنے کے لئے لیکن اپنے درشکوں کو بتائی یہ بے حدی سمبیدن ہین معاملہ اور دیکھیں کتنی بڑی لاپروائی ہے کہ ایک نوزاد جسے چوہے کتر گئے اسپتال میں ہی تھا وہ بچہ اور چوہے کتر گئے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا نہ نرس کو نہ ڈاکٹرز کو کسی کو نہیں اور اب وہ بچہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے دیکھیں گا